کتنا بوٹو جتا ہوگے مجھ سے بھی ایک بات آپ لکھوالو اور اپنے دھر 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 تو بوٹل کو جو سے بوٹو سے بھر کر اس کا ڈھکن بند کر کے پچیس تاریخ کو جو ہے جیپور کی طرف چلتی کر دینا مجھے میں گریبوں سے کسانوں سے کمیروں سے جرور کہوں گا اگر یہ پیسہ دے تو جن میں رکھ لینا نارائن جی اور بھاری مکہ منتری راجستان بھائی ہنوان جی بینیوال یہ میں بہر بار اس لئے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے لکھ سے کنا بھولیں مجھے تو پتا ہے کہ ہمیں یہ آم یا کس دیسے سے کٹھا ہوئے لیکن آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے میں دھنیوان اس لئے دنگا خیبر سر کی جنتا کا اگر آپ سیوگ نہیں کرتے تو دیش کو ایک تنا بڑا کسان نیتا نہیں ملتا جتنا بڑا کسان نیتا آپ نے دیا سمیں سمیں پہ بھارت کی دھرتی پہ جن میں سبھی سنتوں گروہوں مہاپرسوں کو نمن کرتا اور دھنیوان دیتا ہوں ڈرکٹر بابا سالم بیٹھ کر اور سر چھوٹو رام کا کہ انہوں نے آجادی سے پہلے تمام طرح کی افمان برائیہ جن جاتیاں سہتے کسان کمیروں نوجوانوں گریبوں کو ونچیتوں کو آگے بڑھانے کے لئے سنگرز کیا آجن کے سنگرز کا پرینام ہے کہ بھارت میں لوگتند رہے اور یہ جو جنتہ ہے اس کی بھی سنوائی ہوتی ہے یہ جنتہ پہ بھی طاقت بنانے کا موقع آتا ہے اس نے پہلے تو راجہ مارا جاؤ گیا گریبی رکھا تھا لیکن آج یہ آگ کے ہاتھ میں ہے اور جو جن سہلا بھی آئی کٹا ہوا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خیور سر ویدان سبھا راجستان کی سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتے جیتے جانے والی ویدان سبھا ہوں اب آپ کا مقابلہ خصے ہے اب آپ کو زیادہ سے زیادہ پرسنٹی میں ووٹ کرنا بس یہ ہے سب سے بڑی بات اپنے ووٹنگ پرسنٹی جادہ رکمت داتا ہوتے ہیں وہاں پولنگ پرسنٹی بہت زیادہ ہوتا ہے بس میں چاہتا ہوں کہ جب سے زیادہ ووٹ پڑے تو شام کے سمیہ یہ چلے کہ راجستان میں گھر سب سے زیادہ مددان مددان تو ویسے جہاں ہمارا گھٹونڈن لڑ رہا ہے وہاں ہمارے لوگ کریں گے کیونکہ نوجوانوں میں بہت جوز ہے لیکن میں چاہوں گا کہ خیور سر کی پٹی ہے چلنی چاہیے کہ اسی پرسنٹ سے زیادہ مددان جو ہے وہ خیور سر میں ہوا اور پچھتر پرسنٹ مددان مہاوی مکہ منتری حنوان جی بینیوال کے خاتے میں آنا چاہیے یہ سنسچت کرنے کے لیے آج یہ جن سمو جو یہاں پرسنٹ ہوا ہے میں ان کا دھنواد کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں حنوان جی بینیوال کے لیے میں کچھ نہیں کہا سکتا آپ اہتر جانتے ہیں آپ نے تیار کیا ہے آپ کا تیار کیا ہوا سفائی ہے آپ کے لیے لڑتا ہے آپ کو سنگرش کرتا ہے موڈی سے بھی لڑتا ہے گہلوڑ سے بھی لڑتا ہے ہر لڑائی لڑتا ہے اور افمان اور وہ پتا نہیں کیا کہا چھیلنے پڑتے ہیں ووٹ کی شکتی بہت بڑی شکتی ہے آپ کی ووٹ راجستان کے اجول بھویسے کا فیصلہ کرے گی آپ کی ووٹ تے کرے گی کہ راجستان کے گریبوں کے بچوں کو کیسے سکشہ ملے گی گریبوں کو کمجوروں کو کیسا علاج ملے گا گریبوں کو روجگار نوجوانوں کو کیسے ملے گا بہن بیٹیاں کیسے سرکشد رہیں گی پانی کی سمسیاں کیسے دور ہوگی انیہ تچار جن جاتی کیسے بند ہوگی بھید باؤں کیسے ختم ہوگا کیونکہ یہ سب کرنے کی شکتی سرکار میں ہے ہمارا گٹ بندن مجبوتی سے آگے بڑھ رہا ہے جس طرح آج یہ سالاب ہے رہا جتنا اس گراؤنڈ میں اتنا گراؤنڈ سے باہر ہے اتنا گاریوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میں لکھے دیتا ہوں کہ موڈی جی چاہے تو پورے پردیش کی ریلی کر کے اتنے لوگ نہیں جھٹا سکتے ہیں میں تہار بار آپ کو سمجھاتا آیا ہوں وہ لگتار سمجھا رہا ہوں اور دن رات ہم دو رو بھائیس لے مہنت کر رہے ہیں کہ اس بار راجستان میں جو پریورتن کے آنٹھی چل رہی ہے خیور سر سے اس پہ محور لگ جانی چاہیے آج ہم نے جتنی سبائے کی ہیں میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں ایک نہیں ہار رہے ہیں من میں سے ایک بچھے کتنے جوڑنگیں لگا لینا اور جادہ جادہ ہوگا کیا پیسہ باتیں گے بھی پکسی لوگ خوب پیسہ باتیں گے لیکن میں تو خیور سر کو ناغور والوں کو دیکھ چکا ہے یہ بکاؤ لوگ نہیں ہیں مگر میں گریبوں سے کسانوں سے کمیروں سے جرور کہوں گا اگر یہ پیسہ دے تو جیم میں رکھ لینا ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے اپنی خون پسینے کی ٹیکسی کمائی ہے وہ اپنے ان کو دیئے انہوں نے جیبوں میں بھر لیے کسانوں کا دس اجار روپے ماپ نہیں کرتے ایک ایک لاکھ کروڑ روپے پنجی پتیوں کے ماپ کرتے ہیں تین لاکھ کروڑ کا بجے تھے یہاں کا اگر تین لاکھ کروڑ اپنے بچوں کے اپنے چھتروں کے وکاس میں لگانے ہے چرکی کے لئے لگانے رائیستان کو اتنے پردیس بنانا ہے تو بھر چھوکنا نہیں ہے اپنی ایک ایک ووٹ کو گٹ بندن کے نسان پر اور یہاں گٹ بندن کا نسان کیا ہے بتاؤ جھوڑ سے جھوڑ سے بتاؤ تو بھوٹ کو جھوڑ سے ووٹوں سے بھر کے اس کا ڈھکن بند کر کے پچیس تاریخ کو جو ہے جہبور کی طرف چلتی کر دینا تین تاریخ کو میرا جنم دن ہے میں آپ سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا واسطتہ میں اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو تین تاریخ کو مجھے جنم دن کا توفہ دوگے نہیں دوگے بتاؤ پکا ایسا تو نہیں کسی کے باتوں میں آ جاؤ گے اور کوئی چھوک کر جاؤ گے پکا تو آپ کتنے ووٹ سے جتاؤ گے بتاؤ جوڑ سے یا کمت ہو کے بتاؤ آپ اس میں پوچھ لو محنت کرنی پڑھ سکی تب ہی بنے گی بات کتنا ووٹ سے جتاؤ گے مجھ سے ہی ایک بات آپ لکھوالو اور اپنے ڈھروں پہ جا کے لکھ لینا اس بات کو اس بار آئیل پی آئی ایس پی گھٹ بندن اتنی سٹو لے کے آ رہا ہے کہ کسان کا دیٹا آپ کے اپنے بیچ کا آپ کا بھائی مکھے بنتری بنے گا کوئی روک نہیں سکتا اور جب آپ کے سنو جب ناغور کا بیٹا مکھے بنتری بنے گا تو کھیور سر میں وکاس کی گنگا بہے گی گنگا بھلے ہی انتر پردیس میں ہو لیکن وکاس کی گنگا وہ ناغور سے چلے گی اور پورا پردیس خوشال ہوگا کسان بھی خوشال ہوگا مجدور بھی خوشال ہوگا نوجوان کو بھی روشگار ملیں گے بہن بیٹے بھی سرخشد رہیں گی اور یہ چھت ترقی بھی کرے گا لٹیرے دھشتہ چاریوں کا کنڈا بند ہو جائے گا اور گوتل اور کیتلی والے چیپور میں کب جا جب آ کے بیٹھ جائیں گے میں آپ سے آگے کروں گا اگر واسطتہ میں آپ اپنے نیتا سے پیار کرتے ہیں نیتا آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے نیتا بس آپ کی اور طاقت بھی اس لے چاہتا ہے کہ آپ کی لڑائی لڑھ سکے اگر نیتا کب جور ہوا تو آپ کو دوسروں کے دروازے پہ جانا پڑے گا دوسروں کے دروازے پہ جاؤ گے ہمارے نیتا مانے اور کاشی رام صاحب کہتے تھے کہ دوسروں کے محلوں سے اچھی ہوتی ہے اپنی جھوپڑی وہاں بھی مالک ہوتا ہے یہاں آپ مالک ہو چونس گھنٹے آپ کے بیچ میں ناران بھائی ہنوان جی چونس گھنٹے آپ کی سیہم اپ لفت ہے آپ کو جانے کی ضرورتی نہیں گیلوز جی کے پاس یا کسی اور کے پاس میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا چھنڈا بھی مجبوط ہے آپ کا ڈنڈا بھی مجبوط ہے بس پچیس تاریخوں ایلا نے بدلاؤ کر دینا ایلا نے پریورتن کر دینا ہوا آپ کے رکی بھی رہی ہے اس پریورتن کی آنڈی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے